بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایکسرسائز 1.3 شروع کرتے ہیں آسان شکل میں نسبت معلوم کریں تو پہلا سوال ہے چوبیس روپے اور چھ روپے کے درمیان آسان نسبت یعنی برابر لکھیں پہلے چوبیس نسبت چھے چوبیس اور چھے کو لکھیں برابر کا نشانہ ہے چوبیس اور چھے کو کسی ایک ہی رقم پر تقسیم کرنا ہے چوبیس اور چوبیس اور چھے کو تقسیم ہو جاتا ہے چھے چار چوبیس چھے ایک چھے یعنی چھے پر تقسیم ہوتا ہے پہلے چھے چار چوبیس ہوا پھر چھے ایک چھے ہو گیا چار نسبت ایک جواب آگیا اسلامت کو نسبت کہتے ہیں تو دوسرے سوال دیکھ لیں دوسرے سوال میں ہے بیس نسبت پانچ بیس اور پانچ پر تقسیم ہو جائے گی دونوں رکمہ کو کسی ایک ہی رکم پہ تقسیم کرنا ہے تو 5 4 25 ایک پانچ یعنی اس پوری رکم کو دونوں رکمہ کو پانچ پہ تقسیم کیا گیا ہے اب اس کو دیکھ لیں تو ادھر کیا ہے بیس نسبت 80 20 cm اسی سینٹی میٹر اور اسی سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو ادھر زیروں زیروں سے کینسل ہو گیا تو دو اور آٹھ بچ گیا دو ایک دو دو چار آٹھ یعنی دو پہ تقسیم آٹھ اب اس سوال کو دیکھ لیں پہلے برابر لگائیں ٹھیک ہے تو برابر کے بعد یہ پانچ نسبت یہ دوسرا پانچ آگیا ٹھیک ہے اب دونوں پر پانچ پہ تقسیب ہوگی نا تبلکے پانچ ایک پانچ پانچ ایک پانچ یعنی ایک نسبت ایک جواب آگیا اب اس سوال کو دیکھ لیں تو اب پندرہ سو کلومیٹر اور بارہ سو کلومیٹر تو پندرہ سو نسبت بارہ سو ٹھیک ہے دو زیرو دو زیرو سکنسل ہو گئی تو کیا پندرہ اور بارہ پندرہ اور بارہ کس رکم پہ تقسیم ہوتا ہے پندرہ اور بارہ ہم کر لیتے ہیں تین پہ تین پانچ پندرہ تین چار بارہ ٹھیک ہے یعنی تین پہ تقسیم کیا ہے اب ادھر آ جائیں ایک سو پچاس نسبت دو سو پجتر ٹھیک ہے ہے اب اس کو دیکھیں ایک سو پچاس کا آخری انسہ زیرو دو سو پجتر کا آخری انسہ پانچ تو جس رکم کا آخری انسہ پانچ یا زیرو تو اس کو پانچ پہ تقسیم کر سکتے ہیں تو دون رکم پانچ پہ تقسیم ہو جائے گی تو پانچ تین پندرہ زیرو بچ گیا تو اسی طرح آ جائے گا اب یہ دو سو پجتر ہے تو پہلے ستائیس تو پانچ پانچ پچیس لیکن یہ تو ستائیس ہے دو بچ گیا دو کو پانچ کے ساتھ بلایا پچیس بن گیا پھر دوبارہ پانچ پانچ پچیس تو اب پانچ چھے تیس پانچ ایک پانچ 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 یعنی یہ آگیا چھے نسبت گیارہ جی یہ سوال دیکھیں درزیل میں سے ہر نسبت کو آسان شکل میں اتنا ہے ان کو بھی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے براپر لگائیں اس کا ان سوالوں کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس اس طریقے کے مطابع زرب دے لیں ٹھیک ہے تیرکن جانا جاتا ہوں ہے ایسے زرب دے لیں ٹھیک ہے تو ان میں پہلے دو کو اس دو کو پانچ سے زرب دیں ٹھیک ہے یعنی دو زرب پانچ پھر نسبت لگائیں پھر ان کو زرب دیں تین زرب تین تو یہ جواب آجے گا دو پانچ دس نسبت تین تین نو ٹھیک ہے یہ جواب آگا ہے اسی طرح اس کو کریں ٹھیک ہے یہ انسان سر سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے چار زرب چار نسبت پانچ زرب تین تو چار چار سولہ نسبت پانچ تین پندرہ اسی طرح یہ سوال کریں گے تو پانچ کو دس سے زرب دیں گے پانچ زرب دس پانچ زرب دس نسبت چھ زرب سات تو پانچ دس پچاس سات چھ بیالیس اب یہ جو دونوں رقم ہیں نا پچاس اور بیالیس یہ مزید مختصر ہو سکتی ہے اس کو کتنے مختصر کر رہے ہیں ہم دو پہ کر لیتے ہیں دو دو چار دو پانچ یعنی پچیس دو پچاس دو پہ تقسیم گیا تو پچیس آگیا اس کو دو پہ گیا دو چار دو ایک دو یعنی پچیس نسبت اکیس آگیا اب ادھر اسی طرح ان کو ضرب دیں تیرہ ضرب بیس ہو جائے گا تیرہ ضرب بیس نسبت پھر تین کو ضرب دیں گے ٹھیک ہے تو تیرہ کو بیس سے ضرب دے لیں تو یہ دو ساٹھ آگیا تین کو سے تین چار بارہ یعنی ایک سو بیس آگیا ٹھیک ہے اب ایک زیر ایک زیر سکینسل ہو گئی اب دو ایک دو دو تین چھ یعنی تیرہ آگیا دو پہ تقسیم کیا تو دو چھ بارہ دو پہ تقسیم کیا دو تیرہ چھ بیس دو چھ بارہ ٹھیک ہے جی یہ سوال اور دیکھ لیں یہ چار بٹا دس نسبت بیس اب بیس اس کے بٹے میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے بٹے میں ہمیں ایک لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب چار کو پہلے ایک سے ضرب دیں گے چار کو ایک ضرب دیں گے تو چار آ جائے گا اور پھر دس کو بیس سے ضرب دیں گے تو دو سو آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا اس کو مزید مقصر کرنا ہے تو دیکھیں چار پہ دونوں رکھ میں تقسیم ہو جائے گی چار ایک چار نسبت چار پانچ بیس لیکن یہ 0 ہے نا تو یہ 07 آ جائے گا یعنی ایک نسبت پچاس آ جائے گا اب یہ پہلے برابر لگائیں اب اس کے بٹے میں کچھ نہیں تو ایک پہلے پندرہ کو ایک ضرب دیں گے پندرہ اور پھر دس کو دو سے ضرب دیں گے تو دس دو بیس اب مزید یہ اس کو مقصر کریں گے ٹھیک ہے تو پانچ تین پندرہ پانچ چار بیس یعنی پانچ پر تقسیم کیا دونوں رقموں کو دونوں رقموں کو ایک ہی رقم یعنی سیم رقم پر تقسیم کرنا ہوتا ہے اب اب اس کو کرتے ہیں تو پہلے بارہ کو دس سے اس طرق سے ضرب دینی ہوتے ہیں تو بارہ کو دس سے ضرب دیں گے تو ایک سو بیس آ جائے گا نسبت دس کو اٹھائیس سے ضرب دیں گے تو دو سو اسی آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ زیرو زیرو سے کینسل ہو جائے گی بارہ اور اٹھائیس بچے گنا ہے بارہ اٹھائیس کو کسی ایک ہی رقم پر تقسیم کرنا ہے تو دو چھے بارہ دیکھ دو چار آٹھ یعنی چودہ آگیا ٹھیک ہے اب مزید دیکھیں مزید مقصر ہو جائے گا دول رقم دو پر تقسیم دو تین چھے دو سات چودہ ٹھیک ہے جتنا تقسیم ہوتا رہے تقسیم کرتے رہیں ٹھیک ہے اب اس سوال کو دیکھ لیں تو پہلے دو کو تیسے ضرب دیں گے دو تین چھے اور پھر پانچ کو ایک ضرب دیں گے تو پانچ یعنی چھے نسبت پانچ اس کا جواب آ گیا امید ہے کہ آپ کو یہ سوال سمجھے آگے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل ایکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے شکریہ